میرا دوست کہتا ہے کہ اگر امام اعظم امام اونیفہ اتنے بڑے امام ہیں تو انہیں یہ مسائل کیسے نہیں پتا تھے کہ شوال کے چھ روزے ہیں بارش کے لیے نماد استسقہ وغیرہ جتنا بھی بڑا ہو ایسا اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ایک آدھ حدیث بوجل ہو گئی ہو یعنی سوری ایک آدھ حدیث نہ پہنچی ہو آج بھی بہت سے لوگ ہیں یہ جو کہتے ہیں کمپیوٹر پر ساری حدیثیں ہیں یہ بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہے ساری حدیثیں کمپیوٹر پر اگر ہیں بھی تو آپ کے کھوپڑی میں تھوڑی ہیں وہ اور نہ ساری آپ نے دیکھی ہوں گی اور دیکھی ہیں تو یاد نہیں رہتی تو یہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے باقی شوال کے چھ روزوں کا جو امام صاحب نے مکرو لکھا ہے اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اس بات کا خطرہ تھا اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا تو رمضان کے فوراں بعد اگر چھ روزے لوگ رکھتے نا تو اس میں اس بات کا خطرہ تھا کہ نئے نئے جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی رمضان کا حصہ ہیں یہ بھی کیا ہیں رمضان کا حصہ ہیں یہ چھوڑے اس وجہ سے بھی بعض علماء نے کراہت کی ہے لیکن اب یہ کنفیوجن نہیں ہے سمجھوئے آرہی یہ بات اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی تطبیق بھی دیئے کہ امام حنیفہ کے نزدیک تو چھوال کے چھ روزے مکرو ہیں یہ وہ ہیں کہ جب عید کے بعد کنٹینیو چھ رکھے جائیں کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو رمضان کا حصہ سمجھیں گے اگر کوئی وقفے وقفے سے رکھتا ہے تو پھر مکرو نہیں ہے لیکن فتوہ فقہ حنفی میں اسی پر ہے کہ نہ کنٹینیو رکھنا مکرو ہے اور نہ کیونکہ اب یہ احتمال بالکل ختم ہو گیا اب ساری دنیا کو پتا چلا ہے کہ عید کا چاند جن دن نظر آئے گا رمضان ختم رمضان کے روزے بھی ختم تو یہ چھوال کے چھ روزوں کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا بائی جلی سے اگر مخلوط یہ ایک اور سوال تھا اگر امام ابو حنیفہ نے ایک فقہ ترتیب دی تھی تو پھر امام مالک امام شافی اور امام احمد بن ہنبل نے دوبارہ اشتہات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی ان کو بھی ہماری طرح امام ابو حنیفہ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا یہ بات یاد رکھو ہم کسی دکٹر کی ریسرچ پر اعتماد کرتے ہیں اس لئے کہ ہم اس پائے کے دکٹر نہیں ہیں لیکن ایک ڈاکٹر جس کی اپنی ریسرچ ہو دوسرے میں بھی وہی صلاحیت ہو وہ دوسرے کی تحقیق پر اعتماد نہیں کرے گا وہ خود سے ریسرچ کرے گا تو جو مجتہید ہوتا ہے اس کے لئے دوسرے مجتہید کی تقلید نہ صرف یہ کہ جائز نہیں بلکہ حرام ہوتی ہے نجائز ہوتی ہے اس لئے کہ وہ خود اس پائے کا عالم ہے تو تقلید عوام کو کہا جاتا ہے یا ہم جیسے علماء کو کہا جاتا ہے کہ مجتہید کی کریں ایک مجتہید کو دوسرے مجتہید کی تقلید کا نہیں کہا جاتا تو امام مالک امام شافی امام احمد انہمبل یہ خود بہت بڑے علامے تھے تو یہ امام حنیفہ کی تقلید نہیں کریں گے سمجھ میں نہیں آرہی تو رہنے دو اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ امام حنیفہ نے خود اپنی تقلید سے منع کیا ہے تو یہ جو امام حنیفہ نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے یہ آج کے لوگوں کو نہیں کیا یہ اپنے جیسے علماء کو منع کی ہے تقلید کرنے سے سمجھ میں آرہی ہے بات اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر امام حنیفہ نے ہر ایک کو منع کیا ہوتا تو پھر مسائل تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے رکھے کیوں ہوتے اس لئے تو رکھیں کہ تم ان کو فالو کرو اگر وہ ہر ایک کو یہ چاہتے کہ تم نے دلیل سے چلنا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے جس جس نے تحقیق کرنی ہوگی قرآن حدیث سے تحقیق کر کے عمل کرلے گا میری تحقیق کو فالو کرنے کی ضرورت کیا یہ تحقیقات کر کے لکھوائی اس لئے تو جا رہی تھی کہ عوام وہ کیا کرے گی اس تحقیق کو فالو کرے گی سمجھ میں آرہی ہے بات اور امام شافعی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ میری تقلید مت کرو اللامہ نووی جو فقہ شافعی کے امام ہیں انہوں نے یہ صاف لکھا ہے کہ امام شافعی کی مراد وہ لوگ ہیں جو امام شافعی کے لیول کے آدمیوں انہوں نے فرمایا کہ عام آدمی کے لیے خود سے تحقیق کرنا جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں خود سے اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اللامہ نووی کہتے ہیں اس میں اس کی صلاحیت نہیں ہے وہ کہتے ہیں خود تحقیق کے صلاحیت جب ہوگی آگے انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ خود تحقیق کا اہل جب ہے جب ان تمام علوم پر اس کو قدرت حاصل ہو اور امام شافعی نے خود بھی لوگ کہتے ہیں امام انیفہ کسی کی تقلید کیوں نہیں کرتے تھے جب امام ابو انیفہ مشتہد نہیں تھے تو وہ اپنے سے پہلوں کی تقلید کرتے تھے جب وہ مشتہد بن گئے تو انہوں نے تقلید چھوڑ دی یہ عجیب بات ہے کہ جب خود بھی صلاحیت نہیں تھی پھر بھی نہیں کرتے تھے یہ تو امام انیفہ ایسا تھوڑی کریں گے بھائی جب خود صلاحیت پیدا ہو گئے پھر تقلید چھوڑ دی امام شافعی نے ایک مسئلے میں کہا ہے قلتہ تقلید اللی عطا اس میں میں نے عطا ابن ابی رباہ کی تقلید کیے تو پتہ چلا امام شافعی بھی کیا کرتے تھے جب تک خود مشتہد نہیں تھے تو وہ بھی کسی کی تقلید کرتے تھے تو ہم جو کہہ رہے ہیں تقلید واجب ہے ان پر واجب ہے جو مشتہد نہیں ہیں اگر مخلوط تعاوت میں جانا ناجائز ہے تو پھر تواف میں بھی تو مخلوط محول ہوتا ہے تواف میں جو مخلوط محول ہوتا ہے بہت سے علماء نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے کہ پہلے آبادی کم تھی تو اتنا رش نہیں ہوتا تھا تواف میں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے میں پس رہے ہوں تو شاہ فہد کے دور میں علماء نے اس پر آواز اٹھائی تھی اور خود سعودی علماء نے اٹھائی تھی کہ خواتین کا مطاف الگ ہونا چاہیے مردوں کا الگ لیکن یہ کہ وہاں جب صدیوں سے ایک کام ہو رہا ہوتا ہے اس کا چینج کرنا آسان نہیں ہوتا اور اس میں بہت ساری مشکلات بھی ہوتی ہیں تو وہ ایک مجبوری کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر اس سے آپ اس سے دلال کرتے ہیں کہ تواف میں مرد اور عورت اکھٹے ہوتے ہیں اس لئے اختلاج جائز ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے نماز میں کیوں نہیں ہوتے نماز میں نبی نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت دیئے نہیں دیئے نا نماز میں مردوں کی صف آگے اور عورتوں کی صف سے پیچھے تو جب نماز میں مخلوط محل کی اجازت نہیں دی تو شادی بیاں میں کہاں سے اجازت ہوگی تو وہ تواف میں ایک مجبوری سے ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے اتنا کراؤڈ ہے وہ کیسے روکیں گے اور ویسے بھی تواف کا ایک وقار بھی ہوتا ہے نا تواف کا ایک روحانی اثر بھی ہوتا ہے کہ وہاں اختلاط کے باوجود بھی گناہ کا خیال نہیں آتا جبکہ شادی بیاں میں جو مخلوط محل ہوتا ہے وہاں تو جاتے ہی اس چکر میں وہاں سے لوگ آنا میتوں میں ہو رہا ہے میں ایسی شادی جانتا ہوں جو میت پہ ہوئی ہے میں نے ایک ہمپنے دوست میں نے پوچھا یار آپ کی یہاں شادی کیسے ہو گئی یہ تو آپ کے نہ ریلیٹیو ہیں نہ ارشدار ہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں یار وہ بھی میت پہ آئی بھی تھی میں بھی آیا تھا جنازہ پڑھا ہے وہیں آنکھ مٹکہ ہوا ہے جنازہ میں کیا ہوا ہے آنکھ مٹکہ سمجھتے ہیں سمجھتے تو ہوں گے کیوں نہیں اتنے بھی گھنہ بننے کی ضرورت نہیں ہے جنازہ پہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے اور وہیں پھر آنکھ مٹکہ ہوا سیٹنگ ہوئی انہوں نے کہا ابھی تو فیلال رونے کا ٹائم ہے رولو بعد میں ملتے ہیں یعنی آنکھ مٹکہ جو سیٹنگ ہوئی وہ جنازہ سے ہوئی تکمیل اس کی پھر کسی ویڈنگ میں ہوئی ہے کسی شادی میں پھر وہ تمیز سے پھر وہ تو وہاں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا صحیح ہے نا تو باقاعدہ بچے ہیں ماشاءاللہ ہسی خوشید نہیں گزار رہے ہیں تو رات کو سورہ ملک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے عذابِ خبر سے حفاظت ہوتی ہے آج کل مردوں کا ہی ریزر عورتوں کے نام سے بزاروں میں بیچا جا رہا ہے تو بس اس حوالے سے بتا دیں کیا وہ ریزر جس میں بلیڈ لگا ہوتا ہے عورتوں پر حرام ہے حرام نہیں ہے بھائی فضیلت کے خلاف ہے ریزر بھی عورتیں استعمال کر سکتی ہیں ایک بات آئی تھی ذہن میں بہت اہم پوائنٹ کی بات تھی ابھی میں نے کیا مسئلہ بیان کیا اس سے پہلے ابھی جو اللہ مسئلہ کیا بیان کر رہا تھا میں ابھی سورہ یہ نہیں اس سے پہلے ہاں مرد اور خواتین کا اختلاط پر بات کر رہا تھا نا ایک اہم چیز آئی تھی دماغ میں بلکل نکل گئی ہے کاش دوبارہ آجائے اس سے دماغ میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ ایک چیز بات آتے آتے سائیڈوں سے نکل لیا ہے اگر کسی نے انشورنس پالیسی لی ہو اور وہ مکمل ہو گئی ہو تو اب اس سے کیسے معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے اب جو اماؤنٹ اسے ملے گا اس میں سے کتنا لینا جائز ہوگا جتنا اماؤنٹ آپ نے انشورنس کمپنی کو قسطوں کے نام پہ جمع کر آیا ہے وہ سارا آپ کا ہے وہ رکھ لیں جو اضافی ہے وہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں سمجھ گئے پروفٹ حلال نہیں ہے جو اصل راس المال ہے وہ کیا ہے حلال ہے سمجھ گئے سبحانک اللہ و امی حمدی نشدو اللہ علیہ اللہ نستغفیروکاون اللہ و اللہ و اللہ و اللہ اوہ